میرے نبی نے ایک حدیث فرمائی تھی آج فلسطین کی میں بات کر کے بعد ختم کرنے لگا ہوں فلسطین کے اندر مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے بچیوں پر خواتین پر بچوں پر بزرگوں پر سرعام گولیاں برسائی گئی شیل برسائے گئے سینکڑوں لوگوں کو زخمی اور شہید کر دیا گیا کام کیا کر رہے تھے اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے تھے اب کسی کو انسانیت نظر نہیں آتی کیوں کہ ان کی نظر میں انسان فقط وہ ہے انسان کا اور دنیا کا میڈیا چیخ چیخ کر پاغل ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بڑا ظلم ہو گیا اگر یہاں پر کسی یہودی کو مارا ہوتا پوری دنیا ترہ پڑتی مر خدا کی عزت کی قسم یہ مسلمان تھے ان کا یہ گناہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے اور ان کے گولیاں برسائی گئی شیل برسائے گئے اور وہاں کی بچیاں خود باہر نکل کر وہ ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں آپ وہ منظر دیکھیں منظر نہیں دیکھا جاتا کہ جوان بچیوں کو اسکاف سے پکڑ کر روڈوں پر گھسیٹا جاتا ہے اور یہودی جشن مناتے ہیں سرعام جھندے لے کر ناچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مار رہے ہیں آج ستاون اسلامی ملک ہیں مگر غیرت نہ ہو تو ستاون اسلامی ملک کچھ نہیں کر سکتے اور اگر غیرت مند ہو تین سو تیرہ ہو تو پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا کرتے ہیں آج غیرت ایمانی ختم ہو گئی اور کوئی بات کرنے کیلئے تیار نہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں ہم سے امریکہ یہودی نراز نہ ہو جائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفر مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گا جس طرح بھوکا بھوکے پلیٹ کے اوپر ڈشکیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں صحابہ نیرد کی یا رسول اللہ سب کہہ دیئے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی میرے نبی نے فرمایا کفر ٹوٹ کیوں پڑے گا کفر اب یہ حدیث سنیے اور پھر ہم اپنا معاصبہ کریں اپنے آپ کو دیکھیں اس کے آئینے کے اندر کہ آیا ہم بھی اس کے آئینے کے مطابق اس حدیث کے مطابق ہم بھی کہ اس کے شکار تو نہیں میرے نبی نے فرمایا اس وقت میری امت کے اندر دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی فرما ایک دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی کیا ہو جائے گا دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور فرمایا دوسرا واہن پیدا ہو جائے گا صحابہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس وقت میری امت جب ان کو زندگی سے پیار ہو جائے گا اور موت سے ڈرنے لگیں گے یعنی جہاد سے دور بھاگیں گے شہید ہونے اور مرنے سے ڈریں گے زندگی سے پیار ہو جائے گا آج آپ دیکھئے کہ پیسے کے چکر میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مذہبی بندے بھی بات نہیں کرتے کہ یار ہمارا کاروبار خراب نہ ہو جائے دنیا کی محبت میں تنے گرفتار ہو گئے کہ رب الرسول کی شریعت کی کوئی دجیاں اڑاتا رہے اس کو کوئی پروار نہیں ہوتی اور دوسرا کیا فرمایا میری امت کیا کرے گی موت سے ڈرے گی موت سے ڈرے گی اور زندگی سے پیار کرنے لگے گی فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا تو پھر کفر کیا کرے گا پھر اس امت پر مسلمانوں پر ٹوٹ جائے گا آج ہمارا حال یہ ہو چکا کہ ہم موت سے ڈرنے لگے جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا تب ہی پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور آج مسلمانوں کو سارے ملک برباد کر دیئے شاموں برماوں فلسطینوں آپ کا عراقوں آپ کا افغانستانوں صرف ایک ملک پاکستان بچا ہوا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم بچ جائیں گے یہ یہودوں نصارہ کبھی بھی مارے دوست نہیں ہو سکتے کل تک انڈیا کے اندر کرونا کی وبا جو چلی پتہ نہیں وہ ڈراما تھا کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ یہ خود ایک بہت بڑا فتنہ وہاں کرونا آیا پاکستان کے اندر سے فوراں قادیانی لابی اور جو ہے حکومت وقت کے لوگ وہ بابا فوراں کھڑے ہو گئے کہ ہم یہاں پر ایمبول حیثیں بھیج رہے ہیں لوگوں نے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ کافروں کے لئے پہلی بات تو ہدایت کی دعا ہوتی ہے ان کے لئے اس طرح کی دعائیں تو ہوتی نہیں اب ان کو کہا کہ ہم تمہارے لئے ویکسن بھیجتے ہیں یہاں سے ہم تمہارے لئے وینٹی لیٹر بھیج رہے ہیں ایمبولیسے بھیج رہے ہیں فیصل ایدی نے بھی اعلان کیا حکومت وقت نے بھی آفر کی کہ ہم تمہیں یہاں پر کیا بھیج رہے ہیں ہم تمہیں یہاں پر وہ فلاں فلا چیزیں بھیجیں گے عزیزہ نے گرامی انڈیا کا ہندو بنیاں مرے سالوں سال سے یہ کام ہو رہا ہے جب وہاں کرفیو لگا کسی مسلمان کے اندر غیرت نہیں جا گی اس حکومت کے اندر کہ ہم تمہارے لئے وینٹی لیٹر بھیجتے ہیں کھانا پینے بھیجتے ہیں انڈیا کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو فوراں ان کی ساری چیزیں باہر آ گئی اسی طریقے سے اب جب فلسطین کا مسئلہ آیا کسی مسلمان میں غیرت نہیں جا گی تو پتہ چلا کہ ہمارے حکمران میں جو پیروکار ہیں یہ بھی یہودوں عیسائیوں کے پیروکار اور کافروں کے ماننے والے ہیں ان کے دل کے اندر بھی مسلمانوں کی محبت نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں جس طرح سر میں درد ہو تو پاؤں محسوس کرتا ہے پاؤں میں درد ہو تو سر محسوس کرتا ہے انگلی کٹی ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں اگر ایک بندے مسلمان کو تکلیف پہنچے وہ چاہے فلسطین کا رہنے والا ہو چاہے کشمیر کا رہنے والا ہو اگر وہ مسلمان ہو اور پاکستان کا رہنے والا بندہ مسلمان ہو اگر تکلیف اس کو وہاں ہوگی تو پاکستان کا مسلم یہاں سے تڑپ اٹھے گا اگر فلسطین کی بچی کی عزت کو کوئی ہاتھ ڈالے گا وہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے بھی رہتا ہوگا اس کا کون کھولے گا تو پتہ چلا کہ آج امت مسلمہ میں احساس ختم ہو گیا جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعای رب کائنات آج کے دن کے صدقے میں امت مسلمہ کی خیر فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے جہاں جہاں مسلمان عباد ہیں اور کافروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی والے حکمران عطا فرمائے اور ہمارے اندر بھی جہاد کا جذبہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے کہ میرا آنا اور آپ کا بیٹھنا سننا سننا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے